یہ بتائی گا کہ بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا کیا یہ جائز عمل ہے؟ یعنی اس کے معنی کیا ہے میں تو کبھی آج تک یہی نہیں سمجھ سکا دعا مجھے کرنی ہے تو اللہ کی حمد و سنہ کروں گا اپنی آجزی کا اطراف کروں گا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے نگران ہے مجھے سن رہا ہے تو اس کے اوپر کسی کا کوئی حق قائم ہوتا ہے کہ میں اس کو درمیان میں لاؤں اور پھر یہ کہوں کہ چونکہ یہ صاحب آپ کے بڑے ہی چہیتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کا کوئی خصوصی تعلق ہے تو ویسے تو آپ مجھ پر کرم فرمائیں گے نہیں لیکن ان کا لحاظ کر کے کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہے چنانچہ پیغمبروں کے ذریعے سے جو دعا مانگنے کا یا اللہ سے کوئی درخواست کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس میں آپ کو اس کا کوئی شائبہ بھی کبھی نظر نہیں آئے گا وہ دعائیں دیکھئے جو دعود علیہ السلام نے کی ہیں اور زبور کی شکل میں ہمارے پاس پوجود ہیں پیغمبروں کی دعائیں جو بائبل کے صاحب میں نکل ہوئی ہیں قرآن میں جو پیغمبروں کی دعائیں نکل ہوئی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں کہیں آپ کو اس طرح ہی کوئی چیز ملتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے عداب ہیں آدمی کو سوچنا چاہیے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہاں ادنا درجے میں یہ خیال کرنا کہ وہ ویسے تو میری سنے گا نہیں البتہ فلان کا لحاظ کر کے سن لے گا یہ آخری درجے کی یہ حانت ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آدمی کو متنبع رہنا چاہیے ہمارے ہاں بعض شخصیات خاص طور پر پیغمبروں کے بارے میں تو لوگ حساس ہوتے ہیں لیکن بارگاہ خداوندی کے بارے میں حساس نہیں ہوتے دلانہ علیہ کے سب سے بڑھ کر اسی بارگاہ کے بارے میں حساس ہونا چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جا رہے ہیں تو اس کے آداب وہی ہیں جو پیغمبروں نے سکھا دیئے ہیں لہٰذا اس طرح کی نہ دعائیں کرنی چاہیے نہ یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے یہ دین کے لیے پیغمبروں کی دعوت کے لیے ان کے عصوہ کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں ان کا کسی مسلمان کو تصور بھی نہیں کرنے چاہیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے اور اس کی ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نماز میں پانچ وقت ہم ہر رکت میں وہ دعا کرتے ہیں جو سب سے بڑی دعا ہے سورہ فاتحہ اور اس میں یہی ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہے یعنی اللہ کی صفات کا حوالہ دیتے ہیں اللہ کا نام بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں اپنی بندگی کا اطراف کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اہدن السرات البستقیم یہی دعا کرنے کا صحیح طریق ہے اجام صاحب اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں رساوقات کے ہم بعض بزرگوں کو جو اللہ والے ہیں جو نیک لوگ ہیں دین کے بڑے علماء ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں ہم ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حوالہ دے کر کہ یا اللہ یہ دیکھیں اتنے نیک آدمی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جڑا وہ ہوں تو میرا یہ جڑنا بھی ایک نیکی ہے اس نیکی کے تو فیل کم سے کم تو میری طرف نظر اعنایت فرماتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آگئی ہے اگر کسی بزرگ کو آپ اپنا بزرگ سمجھتے ہیں تو جائیں ان سے درخواست کر دیں کہ وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں وہ بھی بندہ محتاج آپ بھی بندہ محتاج یہ چیز کیا ہے اور اللہ کیا کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے اس کے فیصلے میں یا آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے یعنی ہم درخواست کر سکتے ہیں جیسے کہ خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے لئے درخواست کرو منافقین سے کہا ہے تم بھی درخواست کرو یا کمزور مسلمانوں سے کہ تو وارے گناہ معاف ہو جائے اور حضور سے بھی کہو کہ وہ آپ کے لئے دعا کریں تو یہ بلکل ٹھیک ہے یعنی کسی بزرگ سے یہ کہنا کہ آپ میرے لئے دعا کر دیں یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن کسی بزرگ کا واسطہ اللہ کے سامنے پیش کرنا یا جس طرح کے بعض الفاظ وسیلے کے عام طور پر لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہیں یہ بلکل آداب کے خلاف ہے آجام صاحب یہ جتنے ہمارے ہاں شرک کے مظاہر ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہمیں جس کو آپ کہتے ہیں ان حرافات نظر آتے ہیں لوگ قبروں کو جا کر باقاعدہ سجدہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ان بزرگوں کو حاضر و ناظر مان رہے ہیں ان سے مختلف رسوم و آداب انہوں نے وابستہ کیے ہیں ان سب کی ابتدا ہے وہ اسی طرح کے تواہمات ہی سے ہوئی ہوگی ہیں کہ پہلے یہ کہا ہوگا کہ ان کے توفیل سے کوئی ہم سفارش کرتے ہیں اور پھر اس کے بات کرتے کرتے وہ قبروں پہ چلے گئے پھر نظرانے پیش کرنے چلو کر دیئے تو یہ رستہ اگر کھل جائے تو پھر اس کی جو انتہائی وہ بدد کی صورت میں نکلتی ہے بات یہ جی کہ جب اللہ کا دین ہمیں دے دیا گیا اور اللہ نے پیغمبر بھیج کے اپنا دین دے دیا اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ سے کیا معاملہ کرنا ہے اس لیے کہ اس میں ہماری اکل خود فیصلہ نہیں کر سکتی ہمارے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے اس تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کے مراسم کیا ہے اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے اطاعت کرنی ہے تو کن حدود میں کرنی ہے یہی باتیں بتانے کے لیے پیغمبر آئے ہیں تو جب انہوں نے یہ باتیں بتا دی تو آپ ادنا درجے میں بھی اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کریں گے تو وہی چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدت سے تعبیر کیا ہے دین میں آپ جانتے ہیں کہ اگر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو دو ہی سب سے بڑے جرم ہیں ایک شرک اور ایک بدت تو اس کے تو بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے جو طریقہ عبادت کا اللہ نے بتایا اور دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کی اصل ہے دعا کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے تابکر نال بل نال اس کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ کہیں بارگاہ خداوندی کے آداب کی خلاف وردی نہ ہو جائے یہ معمولی بات ہے کہ آپ نے جانا ہے ہمارے ہاں جو اس کے لیے نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے یہ دعا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آپ کھڑے ہوئے آپ نے وضو کیا آپ بارگاہ خداوندی کے استہزار کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دنیا سے بے تعلق ہو کے رکوع کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں اس کے بعد آپ قادے میں بیٹھ کے پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یہ دعا کرنے کی طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اس طریقے سے اگر آپ راستے کھولیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ تواہمات کے بطن سے تواہمات برامد ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد لوگ اپنی طرف سے دین ایجاد کرتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ جو دین لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہوا ہے جس میں رسوم ہیں جس کی اپنی عبادات ہیں جس میں اسی طریقے سے قبروں پر جانا ہے چلے کرنے ہیں اس سب کا ہمارے دین کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سر تصر بیدتیں ہیں جن سے ہر مسلمان کو اشتناک کرنا چاہیے